السلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے برد و کرم سے آپ سب بلکل خیدیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیدیت کے ساتھ ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدی بہت ہی یونیک سٹائل کی ہیلٹی ریسپی جو آپ کے بچوں کو انشاءاللہ بہت بہت پسند آئے گی اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے جی آپ کے جی کے قریب چکن کا قیمہ بہت ہی بڑی کے پسا ہوا ہے آپ کے جی ہی میرے پاس وائلڈ پوٹیٹوز ہیں ون ٹیبل سپون ہے یہ میرے پاس لیٹ پیپر فاؤڈر اور ساتھ میں جی ہزتے ضرورت ہے یہ نمک اس کے لئے اس میں جائے گا سویا سوس اور ساتھ میں یہ اوریگینو اس کا پیور بہت 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 اچھا آتا ہے اور ایرومات بھی بہت زبردست آتا ہے تو جناب ایک سیکریٹ انگیڈینٹ ہے جو میں آپ کو بات میں بتاؤں گی سب سے پہلے جی میچک کرتے ہوئی ہی آلووں کے چھلکے اتار دیں اور تھوڑا سا اس کو ہاتھ کی مدد سے آلووں کو میش کر دیں اور اس چکن کی قیمے میں شامل کر دیں کیونکہ جب ہم مکس کریں گے تو چونکہ آلو پورے بڑے بڑے پیسز ہیں تو یہ طرح مسئلہ کریں گے تو ابھی سے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ان کو کنورٹ کرتے اس کی نمی میں شامل کر دیں اس طریقے سے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ریسپی بہت مزید کی بہت یمی بن کر تیار ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو بچے بزار کی مارکٹ کے نگرز قبول جائیں گے جب آپ یہ آلو اور چکن کی جو ٹکیاں ہیں ہیلتی وادی ان کو کھانے کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اس کو پسند کریں گے اور ویسے بھی جب آپ نے اپنے جو گھر کے آپ نے ہائیجین کے پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں سفائی کی پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنے بچے کو ایک ہیلتی جو ریسپی ہے وہ بنا کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ ان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے جناب یہاں پر میں نے شامل کیا ہے نمک اور مرچ نمک آپ پہز کے ذائقہ استعمال کریں لیکن کم ہی استعمال کریں تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے ساتھ ہی جناب اس میں ایک دو چھٹکیاں اور یعنیوں کی شامل کریں اور پھر شامل کریں اس میں سویا سوز دو سے تین کھانی کے چمچ بھر کے تو یہ ریسپی جناب نے کہہ رہی تھی بتا رہی تھی آپ کو کہ آلٹرنیٹیو ہے نگٹس کا لیکن نگٹس سے کہیں زیادہ ہیلڈی ہے آپ چاہیں تو اس میں آلو کے ساتھ سبزیوں کو بہت باریک باریک کٹ کر کے آپ اس میں ڈال دیں جیسے گاجر ہے اور شملہ مرچ ہے اور جو بھی آپ کے بچے سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں آپ ان کو بھی بہت باریک چوب کر کے اس پر شامل کر سکتے ہیں تو یہ جناب سارے کے سارے انگلیڈنٹ پہنی شامل کر دیئے ہیں اور اب ان کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پر جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ سیکرٹ انگلیڈنٹ کیا ہے جو بائنڈنگ میں بھی کام آئے گا اور ویسے بھی ہیلڈی ہے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کون فلوڈ ایڈ کرنے کی یا پھر میردہ ایڈ کرنے کی یہ دونوں چیزیں بچوں کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی میری طرح تین سے چار کھانے کے چمچ بھر کے اس میں آٹھا شامل کرنا ہے جو آپ عام طور پر گھر میں روپی چپاتی پراتھا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جی ہاں اس میں ہم شامل کریں گے آٹھا ٹھیک ہے یہ دیکھئے بائنڈنگ بھی بہت اچھی اس کی ہوگی اور بہت ہیلڈی بھی ہے یہ بچوں کے لیے تو پھر کیا کریں گے جنہاں ہم ہاتھوں کو تھوڑا تگریز کر لیں گے اور ان کو آپ اپنی مردی کی شیپ دے دیں آپ مردی کی طرح کے بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو راؤنڈ شیپ دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ ان کو چکور بنانا چاہتے ہیں تو جیسے بھی اوٹی سیڈی شکلیں جیسے بھی آپ ان کی شیپس بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے جی یہاں پر almost round سے ہی شیپ ان کو دیئے ہے اور اس طریقے سے آپ بنا لیں اور ان کو ایک بلکل جو straight ایک surface والی tray ہوتی ہے اس میں اس طریقے سے رکھتے جائیں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تھوڑا سا رنی ہے لیکن آپ کی کرنا کریں یہ ٹوٹیں گے نہیں بکھیں گے نہیں بلکل بھی مسئلہ نہیں کریں بس آپ ان کو اس طریقے سے شیپ دے کر آپ کو بتایا کہ جو straight surface والی tray ہے اس کے اوپر آپ رکھتے جائیں one by one اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو freeze کر لینا ہے ٹھیک ہے freeze کرنے کے بعد جیسے یہ مکمل طور پر hard ہو جائیں freeze ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے نکال کر zip lock bag میں رکھ لینا ہے اور پھر freezer میں رکھ لینا ہے جب بھی جتنی بھی ضرورت ہو آپ نے نکال کر ان کو surface fry کرنا ہے یا پھر shallow fry کرنا ہے deep fry نہیں کرنا آپ نے آپ خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور یہ بہت ہی healthy ایک snack ہے اور شام کی چائے کے ساتھ آپ خود بھی اس لئے گھرپندوز ہو سکتے ہیں بچوں کے ٹیفن کے لیے یہ بہت اچھی ایک recipe ہے school going جو بھی بچے ہیں اور اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے ہیں یا پسند نہیں کرتے ہیں کھانا پھنا تو آپ ان کے لیے بھی یہ برنا کر ان کو offer کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور پسند کریں ویڈیو کو like, share اور channel کو subscribe ضرور کر دیں اللہ حافظ